سردار رند صاحب آپ مجھے دے رہے فلور نہیں آپ کیا کریں گے سردار رند صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اعترام جام صاحب قابل اعترام وزیر خزانہ زور بلیدی صاحب ایوان کے عراقی اور وہ لوگ جنہوں نے اس بجٹ میں رات دن محنت کر کے اس بجٹ کو پاس ہونے میں محنت کی میں آپ سب کو جام صاحب آپ کے رفقہ کو آپ کے کیبنٹ کو آپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ دوہزار بیس اور اکیس کا مل منظور ہوا میں کچھ ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے پورے سیشن میں تو شامل نہ ہو سکا اور میں اپنے جو پوائنٹ آف ویوز تھے یا میری جو ذہن میں کچھ چیزیں تھی میں وہ ڈسکس کرنا تھا ہاؤس میں وہ نہیں کر سکا اور میرے خیال میں یہ بھی عجیب سا ہے کیونکہ جب پاس ہو جاتا ہے ایک دفعہ بجٹ تو اس پر کے بعد میرے خیال میں پھر نہیں بولنا چاہیئے تھا مجھے اگر میری مجبوری ہے میرے علاقے کچھ بہت اہم مسائل ہیں وہ میں اس ہاؤس کے اور چیم منصر صاحب کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں بشرت ہے کہ وہ میرے ذاتی نہیں ہے میرے ہلکے کے نہیں ہیں مگر میرے ڈیویجن میرے علاقے کے لوگوں کے مسائل ہیں جام صاحب اس وقت تو جو سب سے اہم چیز ہے وہ لوکسٹ ہے ٹیڈی دل ہے اس نے پورے علاقے کو تقریباً تقریباً ہمارے علاقوں کو فارق کر چکی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک تو برساتی علاقے ہیں میرے عرصے کے بعد برساتیں ہوئیں لوگوں کو ایک امید بندی اور اچھے سال کے ایک نوید لے کے آئیں وہ برساتیں مگر بدقسمتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف بلوستان میں ہوئی ہے یہ پوری دنیا کے اندر بہت سارے خطوں میں افریقہ سے لے کے ایشیا کے بہت سارے ملک میڈیز اور ایک نیا اٹیک بھی آنے والا ہے جام صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ایک میٹنگ میں کیبنن میں بیٹھے تھے اس وقت بھی میں نے ارز کی تھی کہ جام صاحب مہربانی کر کے آپ خود آپ کا ڈپارڈمنٹ اور خاص طور پر مرکزی حکومت کیونکہ یہ ان کا منڈیٹ ہے مین منڈیٹ ان کا ہے کیونکہ میں خود منفل میں رہا ہوں یہ پورا ایک ڈیویزن تھا اس میں کوئی اٹھارہ انیس کے قریب جہاز تھے چیف پائلٹ تھے میکینک تھے ہمارے پاس ہینگر تھا ہمارے پاس ساری فیسلٹیز تھی ان کو مینٹینس کی مگر شوہ قسمت میں ایسی سی تک اس مسئلے کو لے کے گیا ابھی بھی ہمارے پاس بہت سار ایکسپرٹس ہیں اوپر کچھ نہیں ہوتا زبان اتنی بڑی ہوتی ہے وہ بیچ میں کوت پڑے کہ سر یہ بھی پائلٹ ہیں یہ بھی جہاز چلاتے ہیں ان سے بھی رائے لے لیتے ہیں تو اس وقت ابھی اتنی اچھی آفر مل رہی تھی کیوں ہمارے جہاز ماشاءاللہ قائد ادم کے بعد فوراں یہ جہاز خریدے گئے تھے ساتھ ستر سال پرانے تھے تو کمپنی نے کہا تھا کہ یہ ہمیں دے دیں ان کے وضع ہم آپ کو نیجاز دے دیتے ہیں تو انہوں نے پوری ایک تفصیل بتائی کہ نہیں یہ جہاز بڑے قیمتی ہیں انٹیک ہیں یہ بک جائیں گے چار کنا قیمت مل جائے گی اور اس کو بجائے کہ ہم اس کے فلیٹ کو چینج کریں ہم تھوڑے سے پیسے ڈال کے نا یہ فلیٹ کو پھر کھڑا کر سکتے ہیں اور وہ فلیٹ جو اس وقت سویا ہوا تھا وہ آج تک سویا ہوا ہے بدتسمتی اتنا ملک کا نقصان ہوا اور ہم اس کو روک نہیں سکیں سیزن شروع ہونے سے پہلے اس کی سیٹلائٹ کی پکچرز آتی ہے پوری دنیا سے خود ہمارے ہاں انڈیا اور پاکستان کے اندر یہ ڈیزرٹس میں بچے دیتا ہے اور وہ پھر ملٹیپلائے ہوتے ہیں تو میری ابھی بھی جام صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیس کمیٹی بنائیں کیونکہ آپ کے لئے ایک مسئلہ نہیں ہے پوری گورنمنٹ ہے ہمارے لئے یہ ایک مسئلہ ہے جو چھوٹے فارمرز ہیں کاشت کار ہیں زمیدار ہیں جو ڈیپینڈس پہ کرتے ہیں ان کے لئے بہت اہم ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس بجٹ کے بعد کیونکہ تھوڑا سا ریلیکس ہوں گے چیم منسٹر صاحب ان کو تھوڑا سا ٹائم ملے گا تو پلیس ایک کمیٹی بنائیں اور اس میں فارمرز کو بھی شامل کریں بیروکریٹس کو بھی کریں اور ٹیکنوکریٹس کو بھی بٹھا کے ایک کمیٹی بنائیں یہ صرف ڈی سی ڈیپٹی کمیشنر اور پی ڈی اے میں کے بس کی بات نہیں ہے یہ اگری کلچر کا ایک چھوٹا سا ایک آفیسر وہاں ہوتا ہے سترہ اٹارہ گریٹ کا وہ پورے جسٹک کو جو بلوستان میں آپ کو پتا ہے کہ شاید پنجاب کے ایک ڈیویجن کے برابر اس سے بھی ہماری بڑی ڈیسٹک ہیں تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی پورے بلوستان کے حوالے سے جام صاحب سے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کے لیے میجرز لیے جائیں سر دوسرا مین پرابلم ہے میرے علاقے میں مطلب میری دو ڈیویجن میں پٹ فیٹر کے نال کھیلتر کے نال دو ہزار دس کے فلڈز نے پٹ فیٹر کو آلموسٹ زیرو تو نہیں مگر میرے خیال میں کوئی ترٹی فورٹی پرسنٹ پہ وہ بچ گیا ہے سکسٹی پرسنٹ اس کی سلٹنگ ہو گئی ہے ہاں یہ البتہ الہیدہ چیز تھی کہ اس پہ اسی کروڑ بھی خرچ ہوئے مگر چھوٹے جو میسی ٹیکٹر ہیں اس سے اس کی سلٹنگ کی گئی جس کا فائدہ ہمیں اور بارمکس کو کچھ بھی نہیں میری جام صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان دو کہنالوں کی ڈی سلٹنگ کے لیے بھی پروائیٹی دی جائے فورن فنڈڈ کے لیے فنڈنگ کے لیے جام صاحب اور فنڈانس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پی این ڈی کے منسٹری تو جام صاحب خود لوک آفٹر کر رہے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ آپ انتظار کریں کہ کب آپ کے پاس آئیں کب مارکس سے آپ کو شیئر ملے کب این ایف سی اوارڈ ہو بڑا اچھا ایک اردو کا شیئر ہے مجھے اس وقت یاد نہیں ہو اس لئے میں غلط پڑھوں تو ایک مزاق بن جائے تو اس وقت تک ہم تو کہتے ہیں کہ سر ہونے تک ہم تو خاک ہو جائیں گے نصیر آباد تقریباً فارغ ہو چکا ہے جام صاحب ففٹی پرسنڈ لوگ اپنی زمینیں بیچ چکے ہیں سندھ مائگریٹ کر گئے ہیں ان کو سخت پرابلمز ہیں پلیز آپ مجھے یقین ہیں کہ صرف مرکس کے علاوہ بھی آپ کوشش کریں گے ان کے لیے کہ کچھ نہ کچھ کریں اور خاص طور پر میں اپوزیشن سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو بہت سارے ایشو کو چھوڑتے ہیں چھیڑتے ہیں مگر افسوس ہے کہ وہ ہمارے علاقے کو بھول جاتے ہیں مجھے یقین تھا کہ شاید وہ ہمیں بھی یاد کریں گے جام صاحب کسی کو بیج بیج نہیں دیتے ہیں پوزیشن والوں کو سوری سلیم وزن کے صاحب سے برابر ہیں سلیم اور عارف جان جائیں وہ اسے بھی جھوڑی ہے سر یہ دو اہم پروڈیکٹ ہیں ہمارے ڈیویجن کے اور ایگری کلچر پوری بلوستان کی میرے خیال میں ایٹی پرسن ان دو کینالوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے پھر رہاک اچھی کینال یہ ایک ایسا پروڈیکٹ تھا جو شاید پورے بلوستان کی مقدر کو چینج کر دیتا یہاں غریبوں کی جو حالت ہے آج شاید وہ بہت بہتر ہو چکی ہوتی ہے آپ کے جام صاحب حکومت کے جو فیننشل کرائیسس سے آپ گزر رہے ہیں ان میں شاید بہت سا فرق آ جاتا تو مجھے یقین ہے اس فنڈ بجٹ کے بعد اور ہاں جام صاحب اگر وہ چاہیں ہماری فیڈل گورنمنٹ ہے رولنگ پارٹی ہے اگر چاہیں تو ہم بھی جام صاحب کے ہمنواہ ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے اس کے فنڈنگ کے لئے ہم کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں دوسرا جام صاحب آپ کی بہت مہربانی وہ کہتے ہیں گیم چینجرز آپ کی مہربانی سے ایک پروجیکٹ ہے بولان ڈیم یہ ہمارے کچھی کا گیم چینجر ہے اور یہ ڈیٹھ عرب روپے کا پروجیکٹ ہے فرسٹ فیز میں اور میں خود اور میرے علاقے کے عوام آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس دفعہ اس پہ ساٹھ کروڑ رکھے گئے اور مجھے بلیدی صاحب سے یقین ہے کہ ساٹھ کروڑ ہمیں ریلیز ہو جائیں گے اینڈ آف دی دے یہ نہ ہو ساٹھ کروڑ کے وجہ ساٹھ لاکھ روپے ریلیز ہوں مجھے یقین ہے کہ اسے نہیں ہوگا جام صاحب نے جو فراخدیلی دکھائی ہے اور جو کمیٹمنٹ کی ہے کہ جیسے جیسے اس کا کام بڑھتا جائے گا ہم ایکسٹرا ریلیز آپ لوگوں کو دیتے جائیں گے جام صاحب اس کے لئے میں آپ کا شکر گزاروں ایک اور مین چیز جو آپ نے خود ذکر کیا اور پھر ہم اس کے پیچھے لگ گئے گندہوہ ٹو اینڈ سکسٹی فائیو ڈاڈر یہ بھی ایک لنک روڈ نہیں ہے یہ ایک نالور روڈ نہیں ہے یہ ایک کنیکٹنگ روڈ ہے فرام کوئٹہ ڈاڈر جھل مکسی شہداد کوٹ اور گوادر دوسرا ابھی بھی ٹوٹی فوٹی روڈ ہے کہیں کمپلیٹ ہے کہیں نہیں ہے اس کے باوجود بھی لادکانہ شہداد کوٹ گندہوہ اور یہ لوگ کوئٹے کے لئے اس رستے کو استعمال کرتے ہیں ابھی بھی سندھ کی یہ ایک لنک روڈ ہے جام صاحب اصل میں اس کی جو سروے ہوا تھا وہ تین بلین ہوا تھا آپ نے سرمس کیا تھا کہ میں اس سال اس کے لئے ایک ارب روڈ رکھوں گا مگر ابھی پیپرز میں میں نے دیکھا یہ پندرہ کروڈ روڈ ہیں تو میری ریپریسٹ ہے کہ یہ اتنا برا پروڈیٹ پاکستان کو تو آپ کو پتہ ہے کنسیکشن کی سٹینڈرز کا ایسے نہ ہو کہ دس سال پندرہ سال کے بعد جب تک پہلا پیس اس کا شروع ہو پہلا پوشن شروع ہو نیکس پوشن جو ہے اس کا اکھڑ کے ختم نہ ہو جائے تو میری یہ ریپریسٹ ہے کہ یہ بہت نومینل بہت کم پیسے ہیں یہ مہربانی کر کے اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس میں اگر آپ انکریز کریں گے اور مولیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں ریپریسٹ کروں گا کہ ہمیں فیور کریں گے یہ دو چار پروجیکٹ ہیں میرے علاقے کے لئے میرے لوگوں کے لئے میں آپ کا شکر گزاروں اگر ان پہ آپ ابھی اگر اپنی کوئی اچھی سی کمنمنٹ ہمیں دے دیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی تاکہ ہم اپنے لوگوں کو آپ کا یہ میسیج ہم ان کو کنوے کریں تاکہ جو سات دہائیوں سے ایک محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں شاید ان وجہوں سے ان کی زندگی میں کوئی بہتری آئے گی ابھی ایک دوست نے سردار صاحب ڈاریک ریکوست نہیں کر سکتے ہیں جی سر توصد سے سپیکر کے توصد سے پھر ریکوست کریں ڈاریک ریکوست نہیں کر سکتے چیپ منسٹر کو آئیم ڈیلی سوری کیونکہ دینا اس نے اس لیے میں آپ کے توصد سے ان سے ریکوست ہوں چیئر یہاں پہ ابھی آئیم ڈیلی سوری آئیم ڈیلی سوری مزا کروں تو میں آپ کے توصد سے ایک اور آخری ریکوست دوست نے بارہ بلین کے ائر ایمبولنس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں نے بھی فلائن کی ڈائی عرب کی کدھیں کی ڈائی بلین یہ بھی بہت بڑا پیسہ ہے جام صاحب مگر میری ریکوست یہ ہے یہ صرف پوئیٹے کے لیے نہ خریدیں کہ وہ جیٹ انجنز اس میں ہوں میری آپ سے یہ ریکوست ہوگی کہ ضرور آپ خریدیں مگر ٹربو پروپ خریدیں تاکہ بلوستان کے جو ٹوٹے پوٹے ائرپورٹس ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسی امرجنسی ہو تو اس میں لوگوں کو آپ ریسکیو کر سکیں ایسا نہ ہو ابھی بھی آپ کا جو آپ کی ایمبولنس کر رہا ہوں آپ کا جہاز بھی ایمبولنس کا کام کر رہا ہے تو میری آپ سے ریکوست ہے کہ عام آدمی کو نامینل اس کے چارجز ہو تاکہ ہر آدمی اللہ نہ کرے اس کو ایمبولنسی ہو اس کو ایکسس ہو اس ایمبولنس در میں آپ کے توصد سے جام صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پر آپ کا اسپیشلی اگین آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا اور میں اپنی جو گزارشاہ تھی وہ چیم منسٹر صاحب اور منسٹر فنینس کو ریکویسٹ کی مجھے امید ہے کہ اس کا وہ مصبت جواب دیں گے میں آپ کا بہت بہت شکریہ جی شکریہ سردہ صاحب جی سردہ آخری جی صرف ایک سیکنڈ کہ اتنی محنت پورے اس بجٹ میں آپ کے لوگوں نے کی ہے میرے آراؤنسز اور ترخواہ ملاکے کتنے پانچ سیلا میری جتنی پیئے گریڈ ون سے لے کے سکسٹین تک آج میں اسمبلی کے جتنے لور گریڈ کے ورکر ہیں گریڈ ون سے سکسٹین تک میں ان کو اپنی طرف سے تحفے کے طور پر پیش کر لوں جی ساید جی سکس